السلام علیکم پیارے حضور علیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفین نو اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی بچے خوش قسمت ہیں کہ جماعت میں وقف نو سکیم کے تحت بعض والدین نے ہزاروں کی تعداد میں پیدائش سے پہلے ہی اپنے بچوں کو وقف کیا غزشتہ ایک خطبہ جمعہ میں حضور اکدس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے وقفین نو بچوں اور والدین کو قیمتی نسائے فرمائی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے اور پھر جا کے اپنے لوگوں کو پتائے نیز فرمایا بعض وقفین نو کے ذہنوں میں غلط فہمیا ہے کہ وقف نو ہو کر ان کی کوئی علیدہ ایک شناخت یعنی آئیڈینٹی بن گئی ہے شناخت تو بے شک بن گئی ہے لیکن اس شناخت کے ساتھ ان سے غیر معمولی یعنی سپیشل طور پر امتیازی یعنی ایکسیپشنل سلوک نہیں ہوگا بلکہ اس شناخت کے ساتھ ان کو اپنی قربانیوں کے مایار یعنی سٹینڈرز بڑھانے ہوں گے بعض لوگ اپنے واقفین نو بچوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ تم برے سپیشل ہو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ برے ہو کر بھی ان کی دماغوں میں سپیشل ہونا رہ جاتا ہے اور یہاں بھی اس قسم کی باتیں مجھے پہنچتی ہیں وہ وقف کی حقیقت کو پیچھے کر دیتے ہیں اور وقف نو کی ٹائٹل کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سپیشل ہو گئے ہیں جزاک اللہ اچھا اور ملیہ اسلام علیکم پیارے حضور حضور اعنور مزید فرماتے ہیں وقف نو جیسا کہ میں نے کہا برے سپیشل ہے لیکن سپیشل ہوئنے کے لیے ان کو ثابت یعنی پروف کرنا ہوگا کیا ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق میں دوسروں سے بری ہوئی ہیں تب وہ سپیشل کہلائیں گے ان میں خوف خدا دوسروں سے زیادہ ہے تب وہ سپیشل کہلائیں گے ان کی باتوں کے مایار دوسروں سے بہت بلند ہے تب وہ سپیشل کہلائیں گے وہ فرض نمازوں کے ساتھ نویفل بھی ادا کرنے والے ہیں تب سپیشل کہلائیں گے ان کے عمومی اخلاق کا مایار یعنی جنرل سٹانڈارڈ آف ایٹکٹس انتہائی آلہ درجہ کا ہے یہ ایک نشانی ہے سپیشل ہونی کی ان کی بول چال بات چیت میں دوسروں کے مقابلے میں بہت فرق ہے واضح پتہ لگتا ہے کہ خالص تربیت یہ آفتہ اور دین کو دنیا پر ہر حالت میں مقدم کرنے والا شخص ہے تب سپیشل ہوں گے لڑکیاں ہیں تو ان کا لباس اور پردہ صحیح اسلامی تعلیم کا نامونہ ہے جسے دوسروں لوگ بھی دیکھ کر رش کرنے والے ہو اور یہ کہنے والے ہو کہ واقعی اس محول میں رہتی ہوئی بھی ان کے لباس اور پردہ ایک غیر معمولی یعنی ایکسپشنل مونہ ہے تب سپیشل ہوں گی جزاک اللہ اسلام علیکم پیارے حضور وکفن و لڑکیوں و لڑکیاں روزانہ قرآن کی رین کی تلاوت کرنے والے اور اس کے احکامات یعنی کمانز کی تلاش کر کے اس پر امن کرنے والے ہوں گے تو پر سپیشل کے احلاس کتے ہیں زیلی تنظیموں اور جماعتی پروگراموں میں دوسروں سے بڑھ کر اور بقاعدہ حصہ لینے والے ہیں تو پر سپیشل ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور انکلے دعاوں میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بڑھے ہوئے ہیں تو یہ ایک حصوصیت یعنی سپیشیالیٹی ہے نیز حضورین انورد فرماتے ہیں تبلیغ کی میدان میں سب سے آگیا کر اس فریضہ کو اثر انجام دینے والے ہیں تب وہ سپیشل ہیں خلافت کی اطاعت اور اس کے فیصلوں پر عمل میں صفحے اول یعنی فور فرنٹ میں ہیں تو سپیشل ہیں دوسروں سے زیادہ سخت جان یعنی تف اور قربانی یعنی ساکرفیسز کرنے والے ہیں تو بالکل سپیشل ہیں آجزی یعنی ہیمیلیٹی اور بنفسی یعنی سلف لنسنس میں سب سے بڑے ہوئے ہیں تکبر یعنی پرائیٹ سے نفرت اور اس کے خلاف چہار کرنے والے ہیں تو بڑے سپیشل ہیں امتی اے پر میرے خود پسننے والے اور میرے ہر پروگرام کو دیکھنے والے ہیں تاکہ ان کو رہنمائی ملتی رہے تو بڑے سپیشل ہیں اگر تو یہ باتیں اور تمام وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یہ سب کرنے والے ہیں اور وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ کو نہ پسند ہیں اور ان سے اس نے روکا ہے اس سے رکنے والے ہیں تو یقین سپیشل بلکہ بہت سپیشل ہیں ورنہ آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے حضور امورد دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں ہر احمدی وہ حقیقی احمدی بن جائے جس کی بار بار حضرت مسیح عمد علیہ السلام نے ہمیں کلکین فرمائی ہے کہ دنیا میں جلتر ہم احمدیت اور حقیقی اسلام کا جنڈا اُٹھتا ہوا دیکھیں چلا کبیارزو